شراب گھوٹالے میں گرفتار ڈلی کے مکھی منتری اروند کیجریوال کی رات ایڈی کے لوک اپ میں گزری فلال کیجریوال ایڈی آفیس کے لوک اپ میں ہی ہیں اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایڈی لوک اپ میں گزری کیجریوال کی رات ایڈی دفتر کے لوک اپ میں انہیں رکھا گیا ہے رات میں کیجریوال سے پوستات نہیں کی گئی ہے ایڈی مکھیالے میں کیجریوال کا میڈیکل کیا گیا اور سوترو کا دعویٰ ہے کہ ایڈی کے لاؤک اپ میں ارویند کیجریوال سو نہیں پائے سوترو کا کہنا ہے کہ کیجریوال پوری رات بیچین رہے کیجریوال کو گھر سے لائی کمبل اور دوائیں دی گئیں کیجریوال کو ایڈی نے دلی شراب گھوٹالے کے کیس میں گرفتار کیا ہے دلی ہائی کورٹ سے رات نہیں ملنے کے بعد ایڈی کے اتریکت ندیشک کے نترچوں میں دس ادسیوں کی ٹیم گروار شام سات بجے کیجریوال کے سرکاری آواز پہنچی اور دو گھنٹے بعد ایڈی نے کیجریوال کو گرفتار کر لیا کیجریوال کے گھر کی تلاشی لی گئی ایڈی کی ٹیم کیجریوال کو رات گیارہ بجے سی ایم کو لے کر ایڈی مکھیالے کے لے نکلی اور اس وقت دلی کی مکھیمنتری ارویند کیجریوال ایڈی دفتر کے لاک اپ پہ ہی موجود ہیں اور چلیے کچھ مہتپور چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کی شراب گھوٹالے میں گروار شام دو گھنٹے کی پوستات کے بعد ارویند کیجریوال کو ایڈی نے گرفتار کیا تھا اور کیا ہوا ہے کیجریوال کی جو رات ہے وہ لاک اپ میں گزری ہے ایڈی آفیس لانے کے بعد ان کا میڈیکل کروایا گیا میڈیکل ان کا پریقشن کیا گیا اور میڈیکل کے بعد انہیں کھانا آفر کیا گیا ایڈی کی طرف سے کی وہ کھانا کھالے ایڈی آفیس کے لاک اپ میں ارویند کیجریوال کو رکھا گیا جو گراؤنڈ فلور میں لوک اپ بنا ہوا ہے اور ایڈی آفیس کے گراؤنڈ فلور میں لوک اپ میں اروند کیجری وال کو رکھا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ان سے پوچھتات شروع ہوگی ہمارے ساتھ تین سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منوز برما ہے ایڈی مکھیالے سے ہمارے ساتھ احمد بلال ہے اروند کیجری وال کے آواز سے بنے ہوئے ہیں اور میگا ہمارے ساتھ بنی ہوئے ہیں آم آدمی پارٹی کے دفتر سے منوز سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہے ہیں کیا جانکاری مل رہی ہے اس وقت ایڈی دفتر سے اور پوچھتات کتنے بجے شروع ہو جائی جو بالکل دیکھیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جو سوتر ہمیں جانکاری دے رہے ہیں کہ آٹھ بجے قریب اروند کیجری وال سے ایک بار پوچھتات ہے وہ ایڈی کی ٹیم کر سکتی ہے اور اس کے بعد یہ ابھی جانکاری نہیں ہے کہ کتنے بجے کوٹ میں پیش کیا جائے گا لیکن سوتروں نے اتنا ضرور بتایا ہے کہ جب اروند کیجری وال کوٹ میں پیش کیا جائے گا تب ایڈی کی یہ کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ دن کا جو ریمانڈ ہے وہ لیا جا سکے کیونکہ ایک بڑی لمبی سوالوں کی فہرس جو ہے وہ ایڈی نے اروند کیجری وال کے لیے تیار کی ہے اور کیونکہ نو سمن ایڈی دے چکی تھی تو اروند کیجری وال لگاتار پیش نہیں ہو رہے تو یہی وجہ ہے کہ سوالوں کی ایک لمبی فہرس جو اروند کیجری وال سے پوچھے جانے ہے کہ کویتا کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو پہلی بار ایڈی نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بتایا کہ کویتا نے اروند کیجری وال اور منی شیسودیا کے ساتھ مل کر کے یہ پوری ساجش رچی تھی آپ کاری نیتی میں بدلاو کیے گئے تھے اور سو کروڑ روپے ہم آمنی پارٹی تک پہنچے تھے تو ایک لمبی سوالوں کی فہرس کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور ایڈی کی کوشش یہی ہوگی کی زیادہ سے زیادہ دن کا ریمانڈ جو ہے اروند کیجری وال کا لیا جا سکتا بلکل ایڈی کی کوشش چاہی ہوگی کہ ریمانڈ لمبی ملے تاکہ سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھے مہا بوجود ہمارے ساتھ آم آدمی پارٹی کی دفتر سے مہا آدمی پارٹی نے دیش ویابی پردرشن کا آوان کیا ہے اور آج دس بجے جو آم آدمی پارٹی کی دفتر سے تھوڑی دور پر بھاجپا کا مکھیال ہے وہاں بڑا پردرشن ہوگا کس طریقے کی تیاری ہے کارکرتاؤں کا کیا مومنٹ ہے کیا حلچل ہے آم آدمی پارٹی کی دفتر پر جی اس وقت میں تصویر اگر آپ کو دکھاؤں تو جس طریقے کی تصویریں میں صبح سے دکھاتے آ رہی ہوں حال اس وقت وہی ہے یعنی کی بیرگیٹس لگائے گئے ہیں راستے کو رکا گیا ہے لیکن اگر بات پردرشن اور یہاں کے حلچل کی کریں تو کیول پولس جو سنکھیا بل ہے اس میں بڑھوتری دیکھے جا سکتی ہے آپ جس طریقے کی تصویریں دیکھیں گے کیول یہاں پر پولس سنکھیا بل میں بڑھوتری ہے لیکن اس وقت پردرشن کو لے کر یہاں پر کوئی حلچلنی دس بجے کا سمیہ دیا گیا تھا یہ جو راستہ ہے ڈیڈیو مارگ یعنی کی آم آدمی پارٹی کی طرف سے سیم بھاجپا کے کاریالے کی طرف سے طرف بھی جاتا ہے تو ایسے میں یہ جو مارگ ہے یہ بڑا مہتوپون ہو جاتا ہے آگے دوسرا راستہ بھی ہے جو ڈیڈیو کی طرف جاتا ہے لیکن دونوں راستوں میں کسی طریقے کے بیریگریٹ لگائے گئے ہیں کسی بھی گاڑی کسی کو بھی اندر جانے کی پرمیشن یہاں تک ہی میڈیا کو بھی یہی پر روک دیا گئے ہیں تو ایسے میں جس پردرشن اور جس طریقے کے تصویروں کی بات جس طریقے کی تصویریں کل دیکھی گئی تھی ویسی تصویریں آج نہ ہو ان کو روکا جا سکے ان پر کابو کیا جا سکے یہ کچھ تصویریں اس کو بیاء کرتی ہے اسی لیے یہاں پر جو پولیس سنکھیا بھل ہے ان کو بڑھائے گیا ہے ابھی سے کچھ دیر پہلے یہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی جن کے بڑے آلادکاری جو دلی پولیس کے وہ یہاں پر پہنچے تھے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے کسی کو بھی اندر جانے کی پمیشن نہیں ہے کل جس طریقے سے آوہن کیا گیا تھا آم آدمی پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں پورے بھارت میں پردرشن کا اور خاص طور پر دلی پردرشن کا تو ایسے میں اس پردرشن کو روکا جا سکے اس پر کابو کیا جا سکے اس کی پوری تیاری جو ہے ہمارے ساتھ آپ بنی رہی ہے احمد بلال بھی بنے ہوئے ہمارے ساتھ اروند کیجریوال کے آواز سے احمد بلال کل جب ایڈی کے آواز پر پہنچنے کی سوچنا آئی کئی بڑے لوگ پہنچے کیجریوال سرکار کے منتری پہنچے لیکن کسی کو جانے نہیں دیا گیا کون کون لوگ اب اروند کیجریوال کے آواز پر پہنچ رہے ہیں اور یہ بھی جانکاری مل رہی کہ راہل غادی بھی پہنچ سکتے ہیں ان کے پیوار سے ملنے کے لیے بلکل افدیش دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت میں اروند کیجریوال کے آواز سے تقریباً سو میٹر کی دوری پر ہوں اور ابھی سے کچھ دیر پہلے میں آپ کو دوسرے گیٹ کی تصویر دکھا رہا تھا لیکن اب دیکھیں یہ جو گیٹ ہے یعنی کی سڑک کی ایک اور والا جو گیٹ ہے وہ بھی پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے اور جو دوسرا گیٹ ہے وہاں پر بھی دلی پولیس کے جوان پوری طریقے سے مستعد ہیں اور کلیہ بندی اس وقت دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کے آواز کے باہر جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے جو کی کل شام 6 بجے سے اسی طریقے کی تصویریں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی تھی اور یہاں پر جو دلی پولیس کے جوان ہیں وہ اس لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی آمدی پارٹی کا کاری کرتا جو ہے وہ یہاں پر آنے کی کوشش کرتا ہے جماوڑا لگاتا ہے یا کس طریقے کی پردرشن نارے بازی کرتا ہے تو پھر اس سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بیریکیٹس بھی جو ہے وہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی جماپڑا ہوتا ہے تو پھر اس بیریکیٹس سے بھی یہاں پر پوری طریقے سے جو راستہ ہے وہ بند کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم نیتاؤ کی بات کریں تو کانگریس کے پورو عددش راحل گاندھی جو ہے وہ ڈھانڈرز بڑھانے کے لیے سانتمنہ دینے کے لیے یہاں پر پہنچ سکتے ہیں تقریبا ساڑھے نو سے لے کر کے دس بجی کا وقت جو ہے وہ بتایا جارہا ہے جو سوٹرہ میں جانکاری دے رہے کہ اس وقت میں راحل گاندھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں حالانکہ کانگریس کی طرف سے جو ہے کل بات کرے تو جو دلی کے پردیش ادیارکش ہیں عربیندہ سنگھ لفلی اور باقی کے جو کانگریس کے نیتا ہے وہ یہاں پر ضرور پہنچے ہوئے تھے لیکن یہ بات جو ہے وہ گوھر کرنے والی ضرور ہے کہ جب یہ پالیسی جب آئی تھی تو جون کے مہینے میں کانگریس کے ہی اس وقت کے پردیش ادک جو تھے انلیچ ادریون کے طرف سے بھی اس بیچے ایک بڑی خبر آرے اس کا رکھ کر لیتے ہیں نو گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے جب ایڈی نے کیجریوال کو گرفتار کیا اور اب تک ایجنسی نے کیجریوال سے پوچھتاچ نہیں کی ہے آج صبح آٹھ بجے کیجریوال سے پوچھتاچ کرے گی ایڈی پوچھتاچ سے پہلے کیجریوال کا میڈیکل کرائے جائے گا اور گواہوں کے بیان کے آدھار پر ارویند کیجریوال سے پوچھتاچ ہوگی تو یہ بڑی خبر ہے نو گھنٹے ہو گئے گرفتاری کے اب مانا جار آئے کہ صبح آٹھ بجے سے پہلے راؤنڈ کی پوچھتاچ ہو سکتی مانوز کیا اپ ڈیٹ مل رہا ہے ایڈی دفتر سے جی بالکل دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ارویند کیجریوال جو ہے وہ ایڈی کے لاک اپ کے اندر ہی موجود ہے وہ اٹھ چکے ہیں اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جانکاری دی سوٹرون ہمیں بتایا کہ وہ رات بھر ٹھیک سے نہیں سو پائے ہیں رات میں گھر سے ان کو ایک کمبل بھیجا گیا تھا اس کے علاوہ دوائیاں بھیجی گئی تھی کیونکہ وہ شگر کے پیشنٹ ہے تو دوائیاں ان کے لئے ضروری تھی اور ایڈی نے ان کو وہ مہیاں کرا دی ہیں فیلحال ابھی تک کوئی پوستاز شروع نہیں ہوئی ہے کچھ آلادکاری اس وقت ایڈی دفتر کے اندر موجود ہے اور کچھ ابھی صبح یہاں پر پہنچنے والے ہیں جو جانکاری ہمیں مل رہے ہیں اس کے مطابق آٹھ بجے جو پوستاز کا سلسلہ ہے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو سکتا ہے اربین کیجریوال سے اور اس کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا اور کوشش یہی رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ریمانڈ ملے تو ابھی فیلال اربین کیجریوال لوک اپ کے اندر ہی موجود ہیں یہاں پر